تو ایک حوالہ رکھا گیا جس پر بیٹے سخاوت نے بھی بات کی ہے اور بھائی انور نے بھی اس پر بات کی ہے تو میں بھی اس کے بارے میں اپنے کچھ خیالات پیش کرنا چاہوں گا خدا منگی سمسی کے قادر نام میں مگر میں بھی ایک مشورے کے طور پر اور ایک سجیشن کے طور پر سیکھنے اور سکھانے کے لحاظ سے اس بات کو کرنے جا رہا ہوں تو بھی میں اپنا آپ سب کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں فادل نہیں میں کوئی مبلغ نہیں کوئی میں سکولر نہیں کوئی پروفیسر نہیں ہوں اور اپنی بات کسی پر تھوپتا نہیں ہوں خدا کے کلام میں سے جو کچھ بیان کروں وہ اگر سمجھ میں آئے تو اسے اپنا لیں نہ سمجھ میں آئے تو میں کسی پر روب نہیں جھاڑتا خدا وندہ آپ کو برکت دے حوالہ رکھا گیا تھا کہ اس نے اس سے جواب دیا کہ میں سوائے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا یہ مرکزی آیت رکھی ہے لیکن اس آیت کو جب ہم اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً اکیس آیت سے لے کر اٹھائی سائت تک یہ سارا سلسلہ ہے تو میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا میں بس صرف اتنا بتاؤں گا کہ بیٹس خوابت نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ جو کنان تھا یہ کنان کی نسل سے لوگ تھے اور اس میں سے جو میں اضافہ کرنا چاہتے ہوں وہی یہی کروں گا کہ کنان نے ہی ایک شہر بسایا تھا اور اس شہر کا نام بھی ملک کے طور پر رکھا گیا ملک کنان تو یہ ان کنانیوں میں سے ہی یہ عورت تھی جو کہ خداون یہ سمسی کے پیچھے پیچھے چلی لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ جب وہ وہاں سے اس کے پیچھے چلی ہے تب وہ سور اور سیدا کا علاقہ بتایا کہ ان کی سرحدوں سے نکلی یہ یہ سور اور سیدا جو ہے یہ اگر ان کو آگے جا کر پڑا جائے تو یہ ان علاقوں میں آتے ہیں جن میں سدوم اور امورہ بھی تھے مصر بھی اسی میں تھا یہ سب بیٹے تھے اس کے کنان کے اور ہر گنام سدوم اور امورہ کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ خطہ ہے جس خطے کو ابراہم کے بتیجے لوت نے پسند کیا اور مزید اس کی وضاحت پڑھتے ہیں تو جب اس نے اس خطے کو پسند کیا تو وہ تو اس خطے میں چلا گیا اور اس خطے باقی جو تین خطے ہیں تین سمتیں ہیں جو ان کے بارے میں جو کلام بتاتا ہے کہ خدا نے ابراہم سے کہا کہ دیکھ اپنی نظر گڑا اور مغرب اور مشرق اور جنوب کی طرف دیکھ یہ سب تیرا ہے تو اس لحاظ سے ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو علاقے ہیں یہ فود جو ہے مصر جو ہے اور صدوم ہے اور امورہ ہے اور اس ان علاقوں کے اور بھی مزید بہت سے علاقے ہیں یہ شمال کی سمت میں آتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شمال کے علاقے وہ علاقے ہیں جو کیمونسٹ بودپرست خدا سے دور اور گناہ اور بدھیوں کے اور بدروہوں کے زد میں ذہن والے اور پلنے والے لوگ تھے تو یہ جو کنان ہے اب اس عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کنان میں سے نہیں نکلی وہ کسی طرح ان علاقوں میں وہ جا بسی اور وہ سور اور صدا کے علاقے میں سے اس کی سرحدوں میں سے وہ نکلی اور اس نے خدا ونجیہ سمسی کا پیچھا کیا وہ کسی طرح جان چکی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو شفا دے سکتا ہے اسی لئے اس نے اس کے ساتھ سرار کیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلاتی جاتی تھی کہ آئے خدا من ابن دعوت میری بیٹی کے لئے کچھ کر میری بیٹی کو بدرو بہت ستاتی تو جب وہ شور مچاتی جاری تھی تو شاگردوں نے کہا خدا من یہ سمسی سے کہ افستاد اس کو واپس بھیج یہ بہت شور کرتی پیچھے چلاتی ہے تب خدا من یہ سمسی نے اپنا غصہ دکھایا اور وہاں ایک غصے کا اظہار کیا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس بھیجا نہیں گیا یہ ایسا کیوں کہا خدا من نے کیونکہ اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم ہے چنیدہ قوم ہے اور اس قوم کو خدا نے ابراہام سے پیدا کیا ہے ابراہام سے ازہاق اور ازہاق سے یقوب اور یقوب سے آگے پھر بنی اسرائیل نام دیا گیا تو خدا ان کے لئے آیا خدا من جی سمسی اور ان کے لئے ایک بطور نبی کے کیونکہ بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب مقدس موسی سے خدا نے کہا تھا کہ ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک نبی برپا کروں گا اور ان سے کہہ دے کہ جب اس کو برپا کروں میں تو یہ اس کی سنیں تو اس لحاظ سے خدا من یس سمسی کو ایک نبی کے طور پر بنی اسرائیل کے لئے بھی بھی جا گیا مگر ہوا یہ کہ یہ تو خالی صرف اسرائیل کا نام تھا کہ ان کے لئے میں بھی جا گیا ہوں مگر خدا تو ساری دنیا کا خدا ہے اور اس نے ساری دنیا میں سے سب کو بھلایا ہے مگر اس میں خدا ایک چیز دیکھنا چاہتا کہ جن کو میں نے بھائی نیم چنا وہ کیا ہے اور جن کو میں نے نہیں چنا وہ میری طرف کس طرح مائل ہوں گے بڑی گوریبل باتیں ہیں جو سمجھینے کے لائق ہیں ان کو سمجھا جائے سو اس نے کہا میں اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے لئے آیا اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے کیوں آیا وہ اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کو کیوں تلاش کر رہا تھا وہ کیونکہ اسرائیل کے لئے خدا نے بڑے بڑے کام کی ہیں لیکن اب اس عورت کو دوبارہ دوسری بات جو کہتا ہے وہ کیا کہہ رہے لازم نہیں کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈال دی جائے پہلے بیٹے سیر ہوں گے اب اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ بیٹے پہلے سیر ہوں گے خدا چالیس سال بیعبان نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ رہا اور چالیس سال خدا نے بنی اسرائیل کو فرشتوں کی غزہ کھلائی انسان نے فرشتوں کی خوراک کھائی اور پھر خدا نے اپنے کلام کی خوراک بھی ان کو دی اسی لیے وہ کہتا ہے کہ پہلے بیٹے سیر ہوں گے کیونکہ ان کی ابھی تک بھی بھوک نہیں مری تھی اور وہ ان میں سے بہت سی بھی پراغ گندہ ہو چکی تھی جن کو وہ چننے کے لیے آیا کہ میں ان کو اکٹھا کروں بھوک مگر اس کے لیے لیے تیار ہوں خدا بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ یرمیہ کی کتاب میں کسی ایک جگہ جر جائے خدا نے یرمیہ سے کہا کہ مقابیوں کے پاس جا اور ان کے آگے شراب رکھ اور کباب رکھ اس نے کہا ٹھیک ہے وہ گیا اور اس نے مقابیوں کو جا کر ملا اور ان کے سامنے اس نے شراب رکھی اور اچھا کھانا رکھا تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہ یہ ہم نہیں پیتے اس نے کہا کیوں اس نے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے منع کیا ہے کہ شراب نہیں پینی اس لئے ہم یہ نہیں پینے کہ تو اٹھا کے لے جائے اب یرمیہ خدا کے ساتھ بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ تو انکار کرتے ہیں تو خدا نے وہاں یرمیہ سے ایک بات کی کہ دیکھ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی شریعت نہیں دی میں نے اپنے قانون نہیں دیئے مگر یہ ان کے اباوجداد کے قانون ہیں ان کے اپنے بنائے ہوئے جو شریعت سے بھی زیادہ پکے وہ مانتے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں لیکن ایک میری قوم ہے کہ وہ میرے حکموں کی پرواہ نہیں کرتی اس بات کو سیکھیں اور سمجھیں آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ہم Old Testament کو بھی مانتے ہیں New Testament کو بھی مانتے ہیں بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم پکے ایمان والے ہیں لیکن ایمان والی بات ہم میں کوئی نہیں ہے پکے ایمان والی بات ہم میں کوئی نہیں ہے اس بات کو آگے جا کروں گا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیوں پکے ایمان والے ہم نہیں ہیں اب یہاں یرمیہ میں خدا نے یہ گلہ کیا اپنے نبی سے اپنے خادم سے اپنے پیام بر سے کہ میرے لوگ یہ کر رہے ہیں دیکھ وہ لوگ کیسے ہیں کسی ایک جگہ اور بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو میں نے شریعت نہیں دی اپنے قانون نہیں دی اپنے اصول نہیں دی رول نہیں دی ریگولیشن نہیں دی وہ لوگ اپنے سینوں میں اپنے طور پر اپنی شریعت تو بھی میری قوم میری پرواہ نہیں کرتی ایک جگہ پر یہودیوں نے حیکل کے برامدے میں خدا ون جی سم سی ٹیل رہے تھے تو انہوں نے کہا اگر تو مسیح ہے تو بتا دے ہم کو ہم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو وہاں بھی خدا ون جی سم سی نے کہا میں نے تو کئی بار آپ کو بتایا مگر تم ہی یقین نہیں کرتے آج ہم اپنے آپ پر دیکھیں اور گھور کریں کیا ہمارا حال بھی ایسا ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور دنیا کی تمام تر نیمتے ہیں برکتے ہیں بخشے ہیں سب کچھ ہے مگر ہم اپنے حقیقی باپ کی بات کو نہیں مانتے یہوا خدا کی بات نہیں سنتے اور ان کی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے یہ ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھتے جائیں اب اس عورت کی بات کرتے ہیں اب اس عورت کو جب یہ کہا گیا کہ لازم نہیں کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈال دی جائے کیونکہ غیر قومیں اور بد پرست لوگ اور خدا سے دور لوگ جو تھے وہ خدا کے حضور کتوں کی مانت تھے اس لیے اس کو کہا گیا کہ لازم نہیں کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈال دی جائے لیکن تو بھی اب اس عورت کے امان کو بھی پرکھا اور ہم اپنے امان کو بھی پرکھیں اور خدا نے اسرائیل کے امان کو بھی ثابت کیا کہ تمہارا امان کیسا ہے اور اس عورت کا امان کیسا ہے خدا نے بنی اسرائیل کو اپنا بیٹا کہا ہے مگر بیٹے میں وہ تابداری کے گن نہیں ہے وہ فرما برداری کے گن نہیں ہے وہ حکم ماننے والی بات نہیں ہے حکم عدولی کی سب باتیں ہیں مگر وہ جو کتوں کی طرح ہیں جن کی کوئی قدر نہیں ہے جن کی کوئی وقت نہیں ہے اس کو جب یہ کہا گیا کہ تم تو کتوں کی طرح ہو میں اپنے بیٹوں کی روٹی تمہیں کیوں ڈال دوں تو اس عورت نے یہ ثابت کیا کہ میں کتے کی طرح بھی تیری وفادار ہوں میں جانتی ہوں کہ تو مجھے پیار کرتا ہے اور تو میری بیٹی کو شفا بکشے گا اس لیے اس کا جواب تھا کہ اے مالک کتے بھی وہی ٹکڑے کھاتے ہیں جو مالک کی میز سے گرتے ہیں وا آج کتنی قومیں ہیں آپ ان کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان قوموں میں سے کتنے لوگ جن کو ایک ایک حکم کسی نے کر دیا کہ یہ کرا کرو تو خدا آپ کو اپنے قربت میں لے گا اور وہ آپ کو اپنے قریب آنے دے گا اور ان لوگوں نے مان لیا ان کو ذرا سی بات مل گئی خدا کی تو انہوں نے اس کا یقین کر لیا وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ان کو مل گیا تو انہوں نے اس رائی کے دانے کو اپنی زندگیوں میں بولیا اور وہ ہی ان کے اندر ایک ایمان کا بہت بڑا پیڑ بن گیا اور خدا کی شریعت اور اس کے قانون کا اور اس کے تابداری اور اس کی فرما برداری کا اس کے ساتھ پیار کا اس کے ساتھ محبت کا ایک پیڑ بن گیا اور جس کو بے شمار پھل لگے اور بہت سے اور بھی پرندے جو تھے ہوا کے انہوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کیا اس کی ڈالیوں کے نیچے بسیرہ کیا اور وہ اس کے سائے کے نیچے چھپ گئے وہ اس کے پروں کے نیچے چھپ گئے آج میں اور آپ کتنا اس کے پروں کے نیچے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کیونکہ کلام تو پر کے نیچے بسیرہ کرتا ہے اور اس کے سائے میں بیٹھتا ہے اس عورت نے اس بات کا اقرار کر لی اس نے اپنی آپ کو کتیا بنانا بہتر سمجھا میرے اور آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو کتے کے ساتھ یا کتیا کے ساتھ کوئی تشبیح دے لے گا کہ میں اس کی طرح وفاداری دکھا دوں اور میں سبر دکھا لوں کتے مالک کے بیٹے تو سیر ہو کر کھاتے ہیں مگر بچے ہوئے ٹکڑوں ٹکڑے کتنے کو مل جاتے ہیں جو کتوں کا پیٹ کے بھر سکتے ہیں جب کہ کتے کی مثال لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کتے کا تو پیٹ ہی بارتا مگر وہی کتہ ہے جو آپ کے دروازوں پر بھی رہتا ہے آپ کی رہش گاہوں پر کے پاس بھی رہتا ہے اور آپ اس کو بچا کچھا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں تو وہ وہی کھا کر وہ آپ کی خاطر بھونگتا ہے اور آپ جان و مال کی رکھوالی کرتا ہے آپ کے گھروں کی رکھوالی کرتا ہے آپ کی تمام چیزوں کی رکھوالی کرتا ہے وہ کتنا وفاداری دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ جب اس نے مثال دی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کی روٹی کتوں کے اگے کیوں ڈال دوں تو اس نے ان ٹکڑوں پر سبر کرنا بھی اس نے پسند کی اور اس نے کہا کہ مجھے صرف تیرے در کا ایک ٹکڑا مل جائے تو میں اس پہ بھی گزر کر لوں گی بگر تو مجھے ٹکڑا دے دے وہ اپنی میز سے گرا ہوا میرے لئے وہ ٹکڑا ہی کافی ہے خدا نے بنی اسرائیل کو سیر کیا شروع سے لے کر آج تک وہ سیر کرتا رہا کوئی چیز کوئی نمط ان سے چھپا نہیں رکھی آج بھی ان کے پاس وافر ہے تو بھی وہ ان میں وہ صبر نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے وہ یقین نہیں ہے وہ فرما برداری نہیں ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہم میں بھی ایسا ہے کیا ہمارا یقین ایسا ہے ہمارا ایمان ایسا ہے ہماری فرما برداری ایسی ہے کیا ہماری تابداری ایسی ہے ان باتوں پر میرے عزیزو گوھر کریں مگر جن غیر قوموں نے میں سے آج بھی اگر کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھ کر اس کی طرف آتا ہے تو اس کو ٹکڑا بھی مل جاتا ہے تو وہ سبر کر اس پر بھروسہ کر لیتا ہے اور وہ بے پناہ برکتوں کا مالک بن جاتا ہے کتے میں کیا اکل ہے کوئی اکل ہے انسانوں جیسی اس میں کیا دماغ ہے کیا وہ انسانوں کی طرح چلتا ہے کیا وہ انسانوں کی طرح بیٹھتا ہے بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنا کھایا ہوا اوگل جاتا ہے اور پھر اس ہی کو کھا لیتا ہے اس اوگل نے اور کھانے کا بھی کچھ مطلب تو نکل سکتا ہے تو میں نے صرف اسی بات کو کوڈ کیا ہے کوئی اور زیادہ لمبے چڑے حوالے میں نے نہیں دی سیکھیں اس بات کو کہ کیا ہمارا ایمان اس قنانی عورت جیسا ہے کیا ہمیں اگر کتوں کی طرح بھی سمجھا جائے تو کیا ہم اس ٹکڑے پر بھی گزارہ کر سکتے ہیں کیا ہم اس طرح کا صبر کر سکتے ہیں کیا ہم ایمان میں جی سکتے ہیں اور کیا ہم اس ہی ٹکڑے پر ہی صبر کر کے کیا وفاداری دکھا سکتے ہیں کیا اس کے لئے ہم بھونک سکتے ہیں کیا اس کے لئے ہم مر سکتے ہیں کیا ہم اس ان باتوں پر گوھر کریں اور ان کو سمجھیں اس ہوالے کے ناتے سے بات کی ہے تو بس اس سے زیادہ اور لمبا تو نہیں کرنا چاہوں گا کہ لمبا تو جتنا چاہوں کر دوں میں کیونکہ جب خدا کے کلام کا فلو ہوتا ہے تو پھر تو کلام نکلتا چلا جاتا ہے لیکن خدا اتنا ہی دینے خوراک پسند کرتا ہے جتنی کسی کی برداشت میں ہو ہم نے یہ پڑ لیا اور ایک بار نہیں پڑا ہوگا ہزاروں بار یہ پڑا ہوگا کہ اس نے کہا کہ مالک کتے بھی تو وہ ہی ٹکڑے کھاتے ہیں جو مالک کی میرے سے کہتے ہیں مگر اس بات بڑا ہے اب تیرے ایمان بہت بڑا ہے اس کا مطلب ایک اور بھی نکلتا ہے کہ تیرا سبر بہت بڑا ہے تو واقعی سبر کرنے کے لائق ہے اور تو نے کیا ہے اور تو کر سکتی ہے اور مزید تو میرے ساتھ سبر کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے سابر ایوب کی طرف کو لے لیں اس نے بھی سبر کے ساتھ اپنی مشکل کو برداشت کیا اپنی پریشانی کو برداشت کیا مگر ایمان کو نہیں چھوڑا ہم دیکھے تو ہمیں تھوڑی سی مسیبت آئی ہے تو ہم ساری دنیا میں شور مچایا ہوا ہے ہم مارے گئے ہم لوٹے گئے یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں دعا کریں دعا کریں دعا کریں خود سے کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ جن کو کہتے ہیں کہ وہ دعا نہیں کرتے ہیں وہ بغیر کہے دعا کرتے ہیں آپ کسی سے کہیں یا نہ کہیں لیکن جہاں بیٹھے ہیں وہیں پھر خود سے دعا کرنا سیکھیں تو پھر دوسروں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ کام کریں اپنا صبر دکھائیں اپنا ایمان خدا کو ثابت کریں کہ اتنا ایمان ہے ہم میں اتنا صبر کرنا ہم جانتے ہیں اتنا دکھ اٹھانا ہم جانتے ہیں اتنی مسئیبت ہم اٹھانا جانتے ہیں ایسا ثابت کریں تو میرے عزیزو اس عورت نے یہ ثابت کیا اور وہ اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بن گئی اسی لیے وہ اب نوکر کی مثال بھی دوں گا جس نے اس صوبیدار کی جس نے اپنے نوکر کی خاطر خدا مند سے مند کی تو اس نے کہا کہ میں تیرے پاس آتا ہوں تو اس نے کہا خدا مند میں اس لائق نہیں کہ تو مجھ جیسے گناہ گار کی چھت کے نیچے آئے میں ایک فوج کا آدمی ہوں اور میرے نیچے کچھ لوگ ہیں میں ایک افیسر ہوں اور وہ میرا حکم مانتے ہیں جس کو کہتا ہوں جا وہ جاتا ہے جس کو کہتا وہ آتا ہے اور میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ فقط تیرا حکم میرے نوکر کے لئے کافی ہے تو وہاں پر بھی خدا نے اسرائیل کو ہی احساس دلائیا کہ تُو جو میرا بیٹا ہے جس کو میں نے بیٹا کہا ہے ایسا ایمان میں نے تجھ میں نہیں پایا جیسا کہ میں ہی قوم ہے مسیح یسو کے خون خریدے ہوئے ہیں کیا ہم میں ایسا ایمان ہے جو ہم دکھا سکیں اعلانی دکھا سکیں ہم تو چھپتے پھرتے ہیں چھپیں اور زیادہ چھپیں مگر ایک دن آئے گا کہ یہ چھپنا چھپانا ختم ہو جائے گا اس دن کیا ہو گا دنیا کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں جن لوگوں نے ہزار سانیاں اٹھائی ہیں وہ کتنا کو چھپے ہیں اور کتنا انہوں نے پھر بے درے گو کر اپنی قربانیاں دی ہیں تو خیر میرا یہ مطلب اس طرف تو نہیں تھا میرا مطلب صرف اتنا ہے کس عورت نے اپنا صبر دکھایا اپنا ایمان دکھایا کیا میں اور آپ دکھا سکتے ہیں ایسا ایمان ہمیں دکھانا ہوگا ایسا صبر ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم ٹکڑے پر بھی صبر کر سکتے ہیں ہمیں ذرا سا اس کے کلام کا ٹکڑا مل دے اس کے کلام کی ایک بات ہمارے اندر ایک درخت بنے ایمان کا درخت بنے اور اس کے وسیلہ سے اور کئی زندگیاں خدا کی پناہ میں آجائیں خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے آمین سم آمین